اسلامی کے نامزد امید بار میجر ریٹائر اتخار احمد اروان صاحب اس وقت موجود ہیں جو کہ لہول کنٹارمنٹ بورڈ بار نمبر پانچ سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ اتخابی رشان جو ہے وہ اتراضو ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی الیکشن کنپین میں جو اپنے ووٹرز کو پیغام دے رہے ہیں اور اپنے مچھوز شہگاہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میرے بہت عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ہی مین ایشو ہے اور وہ ہے لیڈرشپ کرائیسس اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر چیز سے نوازا ہے بہاڑ بھی ہیں میدان بھی ہیں لتینا لتیاں بھی ہیں پوشنز بھی ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے موجود ہمیں اور اچھی ٹیلنٹڈ مین پاور موجود ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا تھا وہ لیڈرشپ کی سیلیکشن کا کام تھا اور وہ اگر ہم اس کو امپروو کر لیں اس کو بہتر کر لیں جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے کہ لیڈر کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے لیڈر کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے تو یہ حالانکہ مسلمانوں کے عصاف تھے کہ وہ ان کے لیڈر جب مسلمانوں کے لیڈر کردار والے تھے تو مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے اس وقت جو امریکہ یورپ میں لیڈرشپ کا میار ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہیں انہوں نے یہ لیڈرشپ کا میار ہم سے مستعر لیا اور دنیا پر ابھی وہ حکومت کر رہے ہیں جب مسلمانوں میں کردار والے حکومت تھے تو مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے تو جو ہمارے ہماری جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی قرآن وجید قرآن وجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زی نامل اتقاللہ اونوہ صادقی آئے مانوالو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ ہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اگر پورے ہم اپنے اس الیکشنیرنگ کا انیلیسز کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں ہمارے تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے کہ آپ میرے سے ڈریں اللہ سے ڈریں اور سچے لوگوں کا ساتھ ہیں کاش ہم اگر اسی فرمولے پر عمل کر لیں تو ہماری دین بھی بننے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے راضی ہوگا اور ہماری دین اور دنیا میں ہمیں ترقیہ ملیں گے اور یہی پیغام ہم دیں گے وارڈ نمبر پانچ میں جی ہمارے اسکری ٹین ہے اسکری نائن ہے اور اسکری ون ہے اسکری ون صدر میں ہے اسکری نائن اس کے بیک سائٹ پہ بنتا ہے اسکری ٹین اور ون کے درمیان اور اسکری ٹین جو ہے وہ ائرپورٹ کے ساتھ والی اسکری ہے اسکری ٹین بڑی کالونی ہے اس میں تقریباً ستر پرسنٹ لوگ رہتے ہیں اور پچیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اسکری ون اور اسکری نائن میں رہتے ہیں اس کا تناسب کچھ اس طرح سے ہے کہ پندرہ پرسنٹ اسکری ون میں ہیں ٹین پرسنٹ اسکری نائن میں ہیں اور پانچ پرسنٹ جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ملٹری ریلی فارم کا علاقہ وہ بھی ہمارے حل کے میں شامل ہیں اسلامی کے نامزد امید بار ہے وار نمبر پانچ سے تو آپ اپنے منشور کے ہوارے سے مہرے ناظرین کو آگیے منشور تو جی جماعت کا جو منشور ہے یہ وہی منشور ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دیا اسلامی فلاحی ریاست کا قیام اور اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کا جو اس کی اگر میں اس کی تھوڑی سے الیبریشن کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو خدا کی زمین پر خدا کے نظام پورائج کرنا یہ ہمارا مطمئن نظر ہے یہ ہی ہمارا اوڑنا بچھونا ہے یہ ہی ہمارا منشور ہے اور اسی پروگرام کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے نظام کو رائج کرتے تو زمین اپنے خزانے کو کر دیتے آج کل کے جو تمام مسائل ہیں تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے کاش ہم ان قرآن مجید کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری یہ دنیا بھی بنے گی اور اگلی دنیا بھی انشاءاللہ ہمارے اللہ کی جنتیں ہیں جو ہیں وہ ہمارے خودتے ہیں یہ تو تھی آپ کے پارٹی منشور کے حوالے سے بات اگر ہم پانچ نمبر وارڈ کے مسائل کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو لوگ موڑ دے کر کام یاد کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں وارڈ نمبر پانچ کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ حل کرانا بنیادوں پر آپ حل کرائیں گے ہماری جی یہ جو اسکری کالونیز ہیں ان کے تو مین مین مسائل ہیں کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز رہتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کسی بھی کالونی میں کوئی میڈیکل فیسیلٹیز نہیں ہیں ان کو چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی کھانسی بخار نزلہ اس کے لیے بھی سی ایم ایج دوڑنا پڑتا ہے اور سی ایم ایج میں وارکلوڈ اتنا ہے کہ وہ پورا دن آپ کا ضائع ہو جاتا ہے لوگ کداروں میں لگے رہتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی اولی ترجیح یہی ہوگی کہ ہم ان کالونیز کے اندر ایک اسی سی ایم ایج کا ایک ڈیٹیجمنٹ جو ہے وہ تمام کالونیز میں کھولیں تاکہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے فرسٹ ایڈ کے لیے نزلہ زکام کے لیے کھانسی کے لیے بخار کے لیے دوبارہ سی ایم ایج نہ دورنا پڑے اور اس کے لیے ہمارے پاس فیسیلٹیوزی مجبوط موجود ہیں ہمارا یہ جو اسکری ٹین میں بیکن آف سکول ہے اس کو ہم شام کو دو بجے کے بعد یہ فارغ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک وہی جو ڈی ایم او ڈاکٹر ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ شام کو آکے یہی پہ ریزنٹس کو اٹینڈ کریں یہی پہ ہم کو میڈیسنز دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ یہاں کے ریزنٹس کا ہے وہ یہاں پہ کسی بھی کالونی میں ٹیشن سنٹر نہیں ہے اگر آپ شام کو دیکھیں تو تقریباً اسکری ٹین میں دو ہزار گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں بچوں کو لے کے ٹیشن کروانے کے لیے اور اس میں واقعہ بھی زیاہ ہوتا ہے ریسورسیں بھی زیاہ ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی جو اکیڈمیز ہیں جو سمارٹ پریپک اکیڈمیز ہیں اسی طرح اور جو دوسری بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں ان سے انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے یہی سکول کی بلڈنگ جو ہے ہمارے پاس دو بڑے سکول ہیں اسکری ٹین میں ایک بیکن آس ہے اور دوسرا دوسرا ایک اور سکول بھی ہے تو ان کی بلڈنگ جو شام کو ایسے خالی پڑی رہتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اکیڈمیز کے لیے ان میں اکیڈمیز کیم کریں گے تاکہ لوگوں کو اپنے بچوں کو رو سٹیپ پہ ہی ٹیوشن کے لیے باہر نہ بھیجنا پڑے یہی پہ ان کو ٹیوشن مل سکے تیسرا جو بڑا مسائل مسئلہ جو میرے سوسائٹی کا یہ جو میرا حل کا ہے اس کا ہے کہ جواد چیمہ چوک سے ڈائریکٹ ایک روڈ اگر اسکری نائن کے سامنے سے جو روڈ نکلتا ہے اس کی بیک سائٹ پہ والف کلب کے ساتھ تو اس کو اگر جواد چیمہ سے اگر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے سیمیچ اور صدر جانا بہت آسان ہو جائے گا اینڈ وائس فرسا جو کانونی اسکری بان اور اسکری نائن ہے ان کے لیے سیمیچ اور رنگ روڈ آنا آسان ہو جائے گا تو یہ چھوٹا سا کنیکشن ہے دو دو تین ایکرڈ کا روڈ ہے جو کہ بسنگ ہے اس کو اگر ہم کنیکٹ کر دیں تو یہ لوگوں کو بہت سہولت ہو جائے گی اشاروں سے بات جائیں گے لمبا ڈیٹیور لگا کے آنا پڑتا ہے صدر میں ایسی ایم ایج میں اور اسی طرح جو دوسری کلونیز ہیں ان کو رنگ روڈ اور ائرپورٹ پر آنے جانے کے لیے خاصا لمبا ڈیٹیور مار کے آنا پڑتا ہے تو یہ ہم اس کو روڈ کو کنیکٹ کریں گے تو اس سے لوگوں بکانی سہولت ہو جی میش صاحب آپ جو ہے وارڈ نمبر پانس کے جو آپ کے ووٹر ہیں سپوٹر ہیں ہم کو کیا پیغام دیں گے میرا جی پیغام ہم بہت واضح ہے خدارہ جو ایک مشہور کہاوت ہے کہ وی ووٹ تیسیم ٹائپ آو پیپل ایکسپیکٹ ڈیفرن ڈیزرٹس خدارہ ہم ڈیفرنٹ لوگ ہیں ہمارے ہم کردار وارے لوگ ہیں ہمارا اب ماضی اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے ہماری جواد کے لوگوں نے کبھی خیانت میں ملاوث نہیں رہے کبھی کسی نیب کو مطلوب نہیں رہے کبھی کسی ایف آئیے کو مطلوب نہیں رہے کردار وارے لوگ ہیں اور صرف کردار کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری ہماری دیکھیں ہمارے نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو کیا سے کیا بنا دیا ہمارے خیبر مختون خواب ہیں جب ہمیں حکومت ملی تو ہمارے وزیراعظم صاحب اپنے پارٹی والے کو کہتے تھے کہ اگر آپ نے کام کے ڈیلیوری دیکھنی ہو تو جماعت اسلامی والوں سے جا کے سیکھیں کہ کیسے کام کیا جاتا ہے ہماری الخدمت نے ہر موقع پر لیمیٹڈ ریسورسز کے باوجود زلزلہ ہو آندھی ہو طوفان ہو کوویڈ ہو جو بھی ناگہانی افعاد تھی اس سے افیکٹیب لی لڑے ہیں اور ریسورسز کم ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے اور الخدمت نے ہر جگہ ڈیلیور کیا ہے تو میری تمام اپنے بھائیوں سے اپنی بھینوں سے اپنے بوٹر سے سپورٹر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے اور برے اس کا جو فرق ہے اس کو سمجھیں اور اچھے لوگوں کو آگے لائیں انشاءاللہ نیکی پھیلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس نیکی میں عجر عطا کرے گا آپ کو بھی اور خدا نخواستہ اگر مافیا کے لوگ اوپر آتے ہیں جس طرح آج پچھلے چوتر سالوں سے چل رہا ہے تو وہ نہ ہی ملک کے لیے اچھا ہے نہ ہی قوم کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے تو بارہ تاریخ بارہ سپٹمبر فیصلے کا دن ہے بڑھ چڑھ کے روٹ ڈالیں آگے آئیں اچھے لوگوں کو ایلیکٹ کریں اور انشاءاللہ بہتر مستقل اپنا تشریف کے آئے میجر استخواہ صاحب جس جماعت اسلامی کے ساتھ ایک کبیڈیٹ نے وارٹ نمبر پانچوں ایلیکشن لگ رہے ہیں جاشی تمام پائیاں دیڑھانا اس گلدی کے جارش کرنے میجر صاحب میں کام جاب کرن تاں کے آسون دے ہوتے ہاتھ دے ہوتے اور سچ دے ہوتے لوگ آنے کے معاملہ جڑے حالوں آنے کے جڑے مسائل نے اسگری ٹین نے لوگ آنے وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں تلین دینے ہمیں شید دینے ہمیں گلیاں دینے ہمیں مین کو سڑکانی پرابلم ہے انشاءاللہ اللہ اس ان طریقے دن آل کرون گے اس کر کے اچھے لوگ آنے کے تے معاملہ تو اچھے ہوں گے جنہوں لوگ جڑے آسی مندکھے بھی کارلماں گے ہو جے جنہ کے سارا مال کھانا ہے آپ نے آبی کٹھا کارلے آنا ہے تو پھر نظام ہی دے دنیا داری دا جا لوگاں دا ایسے ہی چلے گا نا اس کر کے حق اور سچنو بچانو میں عوام میں جنہوں درخواست کرانگا انہوں دے گھر پرسٹ بھی کرانگا پھر اچھے لوگاں بورد ہو سارا سدھری کیا دنیا کے لے کے ہو تاں کے دنیا دا نظام ہی بہتر ہو سکے اللہ دا دین بھی غالب آسکے اللہ دا اللہ کہندا ہے سچے لوگاں دے نالو جو اور سچے لوگاں دی جنہوں دستے بایو بنجو اللہ دا حکم ہے اس کر کے میں سمجھنا کہ جڑے ایماندار لوگ نے دیاندار لوگ نے اللہ خوانچ دیندہ ہے جڑے جالا میں کمنار بیٹھے ہیں دینے جبر کا دینے انہوں کو حکومت خوگے نی کو سلے لوگاں دے دے دو تے لوگاں نے بوردہ اپنا حق دیڑا ہے وہ دینا ہے نا وہ آمنو اپنا نا کنی دیٹانو تے میں سمجھنا میجی صاحب دیڑے سرخاص صاحب سا چیزے ماندار بھی نے دیاندار بھی نے لوگاں زور رہنا برچڑ گی سارا چاہید ہے انشاءاللہ اسی بھی سارے ملے دار چتھو جڑے سارے تعلق آلے سارے دوسرے انوائیڈ کرانگے سارے انشاءاللہ اگل کرانگے انہا دنال جنہ کھڑے ہو انہا بس کوشش کرو جنہیں جنہیں کہتے ملے نال سارے سپورٹ کرانگے حق اور سچ گلب آگے دنیا لوگ آخرت سارے دین میں گالب آئے گا جنہیں دین دی گال کرنگے حق دی گال کرنگے سچ دی گال کرنگے اللہ دا وعدہ ہے سچ لوگ ہم اسے کوشش کرو گے اسلام حق اور سچ نہیں گالب ہو نا میر کرنگے انشاءاللہ سارے دوست جڑے ہو حق اور سچ وعد سے کھڑے انگے اور میز خانوں بور دے گے جنہیں جنہیں گے وارٹ نمبر شے چھو پانچ نمبر وارٹ وارٹ نمبر پانچ انشاءاللہ جنہیں پوری کوشش کرنگے آلے نہ دے جنہیں ساری کوشش ہوئی انشاءاللہ ساری کوشش ہی دے نا آلے حمد آلے پانچ میں کنٹرون بور کے الیکشن میں حکم دیا ہے اور وہ اس میں کھڑے ہیں الحمدللہ آج وہ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ شانہ بھی شانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج خوشی بات یہ ہے کہ محترم میاں رشید آمد آف من حالہ صدر کسان بور نے میجر صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے میں میجر صاحب کی حمایت کرنے پر میاں صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تمام اس کنسیچوشی کے اندر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو گوٹر ہیں جتنے بھی سپورٹر ہیں میں سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے نمہندے کو چننا ہے جس کی پارٹی کے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے اور جس کے پارٹی کے صدر کے اوپر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عدالت آلیہ کے لوگوں نے بھی ججج نے کہا ہے کہ اگر 62 اور 63 پر کوئی پورا اتر سکتا ہے تو سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں تو میجر صاحب سینیٹر سراج الحق صاحب کے سپاہی ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے اور تمام ووٹر حضرات سے کہوں گا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو تو لہٰذا کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں امن قیم ہو اور معاشرے کے اندر سلامتی اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ اور لوگوں کے حقیقی نمیدگی اور ان کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ میجر صاحب کے اندر پور سوٹ کر بڑا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ میجر صاحب کو اللہ دراص و روح کرے گا اور تمام دوستوں سے بھی اپیر کرتے ہیں ان کو ووڑ دیں اور ان کو سپورٹ دیں اور انشاءاللہ ہم سب جماعت اسلامی کی طرف سے میں ان کے ساتھ انشاءاللہ پورا تعاون کروں گا اور تمام دوستوں سے بھی انشاءاللہ ترازو نشان پر کریں اللہ ان کو عظیم کامیابی عطا کریں